اور ادھر یوکرین نے روس کے قبضے والے ڈونسک میں تیل ڈیپو پر زبردست بمباری کی جس کے بعد تیل کے ڈیپو سے بھیان کر آگ کی لپٹے اٹھتی دکھائی دی اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پوروی ڈونسک علاقے میں ریلوے سٹیشن کے پاس یہ تیل ڈیپو موجود ہے جس کی تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے روس اپنی ملٹری واہنوں کو تیل کیا پورتی کر رہا تھا جسے یوکرین کی سینہ نے دوست کر دیا تو ادھر یوکرین نے روس کے قبضے والے ڈونسک میں تیل ڈیپو پر زبردست بمباری کی جس کے بعد تیل کے ڈیپو سے بھیان کر آگ کی لپٹے یہاں پر اٹھتی ہوئی دکھائی بھی دی اور کس طرح سے یہاں پر یہ آگ کی لپٹے سب کچھ اپنے چپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آئی وہ آپ کو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں لیکن اس بیج بتا دے کی یوکرین کے قبضے میں ڈونسک کے جس تیل ڈیپو کام ذکر کر رہے ہیں جس کے تصویر بھی آپ نے یہاں پر دیکھی تھی آپ یہ ریپورٹ دیکھیں جانکاری کے مطابق پتن نے جن پر مان ہتھیاروں کی ڈرل کو دیکھا ہے ان میں زمین سے زمین پر مار کرنے والی انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک میسائل پندوبی سے مار کرنے والی سینیوہ آئی سی بی ایم میسائل ٹی او نائنٹی فائیو اسٹریٹیک بم اور کروز میسائلیں شامل ہیں اس ڈرل کو جل تھل اور نب میں انجام دیا گیا ہے یعنی پتن کے سینہ کا میسیج کسی شیشے کی طرح صاف ہے کہ پتن پرمانو حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے حالکہ پیٹین میں روس کے راز دور ہینڈری کلین نے سینن کو جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس پرمانو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنے والا ہے روس پرمانو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنے جا رہا ہے رکشہ منتری سرگئی شوئیگو نے سبھی منتریوں کا اشفت کیا ہے کہ ہم پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کرنے نہیں جا رہے ہیں یہ ہمارے رکشہ منتری اور راشترپرتی کی طرف سے کہا گیا ہے ظاہر ہے پتن ایک ساتھ دہرے مرچے پر کام کر رہے ہیں ایک طرف پتن پوری طرح سے پرمانو حملے کی تیاریوں میں جھٹے ہیں تو دوسری طرف وہ دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ وہ پرمانو حملے جیسا کوئی خطرہ نہیں اٹھانے والے ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ پتن کے من میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ پتن جس طرح سے نیوکلیٹریل کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ ایک بڑے خطرے کی اور اشارہ کر رہا ہے چکیں چ Entertainہ چٹین یہ جانتا ہے موسیقی